کیا آپ جانتے ہیں کہ نوروز کیا ہے؟ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود تیس کروڑ سے زائد لوگ اس تہوار کو کیوں مناتے ہیں؟ اور چشن نوروز اکیس مارچ کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ناظرین نوروز دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نیا دن جس طرح عیسوی کیلنڈر کا آغاز یکم جنوری سے اور ہجری کیلنڈر یکم محرم سے شروع ہوتا ہے بلکل اسی طرح ایک شمسی کیلنڈر عربی، ایرانی اور رومی ثقافت میں رائج ہے جس کا آغاز شمسی سال کے پہلے مہینے فروردین کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے جو عیسوی لحاظ سے اکیس مارچ کا دن بنتا ہے سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو نوروز کے دن یعنی اکیس مارچ کو دن اور رات کا دورانیاں برابر ہو جاتا ہے یعنی دن اور رات بارہ بارہ گھنٹے کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد راتوں کا دورانیاں کم اور دن کا دورانیاں بڑھنے لگتا ہے جبکہ موسم گرمہ کی ابتداء ہو جاتی ہے موسم بہار کی آمد اور گندم کی فصل پکنا شروع ہو جاتی ہے اور پھل دار درختوں میں بور آنا شروع ہو جاتے ہیں ماہرین کے مطابق اس دن سورج اپنا سفر تیہ کرتے ہوئے اس نکتہ آغاز پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے پہلے روز اپنے سفر کا آغاز کیا تھا نوروز دراصل ایک قدیم مذہبی تہوار ہے جو زرتشت مذہب کے ماننے والے منایا کرتے تھے یہ اسلام اور عیسائیت سے بھی قدیم مذہب ہے زرتشت مذہب میں آگ کو خاص اہمیت حاصل ہے اس میں تھنڈ سردی کو مصیبت اور بلہ تصور کیا جاتا ہے چونکہ نوروز کا دن بہار کا آغاز اور سردیوں کے اختتام ہو جانے کا اعلان ہے اس لیے اس کو زرتشت یعنی پارسی مذہب میں عید اور جشن کے طور پر منایا جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالکی تیس کروڑ سے زائد عوام اس دن کو شمسی کیلنڈر کے مطابق نئے سال اور موسم بہار کے آغاز کے جشن کے طور پر مناتے ہیں آج بھی کردستان ایران آزربائیجان ترکمانستان کرگیزستان کذاکستان ترکی مغربی عراق تاجکستان ازبکستان افغانستان جوش خروش سے منایا جاتا ہے اور بعض ممالک میں اس دن عام تاتیل ہوتی ہے کرد بلوچ بہت بڑے پیمانے پر اسے مناتے ہیں کیونکہ کردوں میں آج بھی زرتشت مذہب کے پیروکار موجود ہیں بلوچ اسلام سے پہلے موجود مذاہب میں سے زرتشت مذہب کے پیروکار بھی تھے کراچی میں بھی زرتشت یعنی پارسی کمیونٹی کے لوگ اس دن کو عقیدت و احترام سے مناتے ہیں جبکہ اسلام کے پیروکار آج اسے محس ایک تاریخی یا ثقافتی تہوار کے طور پر ہی مناتے ہیں سیستان اور بلوچستان اور افغانستان میں موجود بلوچ بھی نوروز ہر سال ایک تاریخی یا ثقافتی تہوار کے طور پر مناتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان پارا چنار میں بھی اسے بطور ثقافتی تہوار کے جوش و خروش سے منائے جاتا ہے ناظرین نوروز کے تہوار کو ایرانی ثقافت کی سب سے قدیمی نشانی سمجھا جاتا ہے یہ عید ایران میں بہت اہمیت کی حامل ہے نوروز صرف ایک روز کا جشن نہیں بلکہ اس کے خاص عداب اور رسومات ہیں نوروز کی تیاریوں میں قدیم زمانے سے اس روز کے عداب میں لوگوں کا نہا دھو کر نیا لباس زیب تن کرنا کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں غریب لوگ کرز لے کر بھی نیا لباس پہنا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ تو سال میں صرف جشن نوروز کے دن ہی پلاؤ کھانے کی سعادت حاصل کرتے تھے اور ایرانی ثقافت میں اس جشن کے لیے پورے گھر محلے اور علاقے کی صفائی کی جاتی ہے ممتول خاندان گھروں کا پورا فرنیچر تک تبدیل کرتے ہیں اس روز ہفت سین یعنی سات سین کا دسترخان بچھایا جاتا ہے اور اس پر قرآن مجید بھی رکھا جاتا ہے ہفت سین سے مراد یہ ہے کہ دسترخان پر اس دسترخان میں رکھی گئی چیزوں میں سے بعض صرف زبائی کے لیے ہوتی ہیں اور بعض مہمانوں کی پذیرائی کے لیے ہوتی ہیں دسترخان پر رکھی جانے والی چیزیں ایک علامتی حیثیت رکھتی ہیں جیسے سیب طاقت اور خوبصورتی کے علامت کے طور پر سکہ رزق روزی میں برکت کے لیے سنجد جو ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا ہے یہ عشق و محبت کے لیے اسی طرح باقی اشیاء بھی ناظرین عید نوروز کے دن ایک دوسرے کو عیدی دی جاتی ہے اس کے علاوہ قبور کی زیارت اور ان کے عیسال و ثواب کے لیے خیرات و صدقات دیے جاتے ہیں دیگر عصومات میں ایک دوسرے کے گھر جا کر مبارک بات دی جاتی ہے اور صلح رحمی کی جاتی ہے اس روز ملقاتوں کا سلسلہ بھی وسیع پیمانے پر جاری رہتا ہے اس دن کے بعد سیر و تفریق کا ماحول گرم ہوتا ہے چونکہ موسم میں بہار ہوتا ہے تو ایسے میں طبیعت و قدرت کا نظارہ دل کو سکون ذہن کو تراوت اور فطرت کو خدای جلووں سے مانوس کر دیتا ہے ناظرین عید نوروز اپنے آپ میں ڈھیر ساری برکات کو سمیٹے ہوئے ہیں خصوصا آج کے دور میں جب خوشی اور سرور کے لحظات انسان کو شاد و نادر ہی نصیب ہوتے ہیں ایسے میں ان جیسی عیدوں سے بھرپور لطف اٹھانا چاہیے لیکن یاد رہے احادیث کی کتابوں میں نوروز کی تائید یا تردید میں بعض احادیث نکل ہوئی ہیں اور کچھ احادیث میں نوروز کے بعض عمال اور عداب بھی ذکر ہوئے ہیں ایسی تمام احادیث سنت کے حساب سے ضعیف ہیں لہذا بطور مسلمان ہمیں جشن نوروز کے دن کو ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے ہی منانا چاہیے نہ کہ دینی لحاظ سے